اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا تھا راوی حدیث حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وَعَنَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُوْدُ اللَّهِ صَلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم لَا تَتَّخِذُ الضَّيَّ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا رواح ترمزی فِي عَبْوَابِ الزُّهُدُ ترمزی شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تَتَّخِذُ الضَّيَّاب دنیا میرا کر کے دنیا کو سجانے اور سوارنے کے پیچھے مت پڑا کرو کیوں فَتَرْغَبُوا فِيهَا تم دنیا ہی میں منہمی کھو کر کے رہ جاؤگے اور آخرت تم سے اوجھل ہو جائے گی حضرتِ معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی جانب جا رہے ہیں نصیحت کیا فرما رہے ہیں معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت وَعَنْ معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَنَّ رَسُودَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَمَّا بَعْثَ بِهِ إِلَى الْيَمَن فَقَالَ اِيَّاكَ وَالْتَّنَعُمْ فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ مِنَ الْمُتَنَعِمِينَ رواہ احمد فِي مُسْنَدِ مُسْنَدْ احمد کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی جانب بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاد اِيَّاكَ وَالْتَّنَعُمْ دنیا میں عیش کی زندگی گزارنے سے بچو آرام کی زندگی گزارنے سے بچو قوم فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُ مِنَ الْمُتَنَعِمِينَ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں صالح بندے ہوتے ہیں دنیاوی عیش و آرام کی پرواہ نہیں کرتے ہیں دنیاوی عیش و آرام کی فکر ان کی زندگی میں نہیں رہتی ہے بلکہ وہ آخرت میں آرام پانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ آخرت کو سوارنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں وہ آخرت کو سجانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو اس انداز سے سمجھایا ہے واضح کیا ہے کہ ایک مسلمان کو دنیا کے پیشے پڑھنا نہیں چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی